موسیقی کہ یہاں پہ ایک لیپ ٹاپ کی ایک سٹال ہے اور دیکھنے میں اور بتانے میں عجیب لگ رہا ہے کہ یہ وہ آئیٹم ہے جو رینکس میں پڑے ہوتے ہیں شیشے کے کیبنٹس میں ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ اوپن پڑے ہیں ایک ہٹے کے سٹینڈ پہ یہاں پہ آپ کسی بھی قسم کی اگر چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ایکسٹینشن مل جائے سیلز مل جائے سیلز مل جائے سیلز مل جائے ریموٹ ہر طرح کا ڈیجیٹل نون ڈیجیٹل یہاں پہ بھی یہ بھی اس ٹائم سٹال لگا ہوئے مزید آگے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ بیگز آگے ہیں لیپ ٹاپ بیگز ہیں اور یہ بھی یہاں پہ آپ بہت سانی خرید سکتے ہیں اور بہت زبردست بیگز ہیں یہ واتر پروف بیگ ہیں لیپ ٹاپ کے لیے آپ لے سکتے ہیں بھائی جن کس طرح لگائے ہیں ان کے الادہ الادہ ریٹ ہیں لیپ ٹاپ بیگ ہیں کہ سکول بیگ بھی ہیں لیپ ٹاپ بیگ آفیس بیگ بھی ہیں تو ویسے کیا ہے اس کا ریٹ کیا ہے ساڑھے چھے سو گیا ہے اور یہ مارکٹ میں کتنے کا جہاں پہ یہ ڈسپلی ہوا ہوتا ہے ساڑھے آر سو نو سور بیگا بیگ ہے دی ناظرین یہاں سے آپ کو یہ ساڑھے چھے سو کا مل جائے گا یہ بھائی نے ایک سٹال لگایا ہوئے یہاں سے اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ یہاں سے ساڑھے چھے سو میں یہ بیگ لے سکتے ہیں یہاں پہ مرپس خان صاحب آگے ہیں یہ بیچ رہے ہیں کوئی میخل سے تھرمس خان صاحب کیا بیچ رہے ہیں یہ تھرمس ہے بھائی کتنے کپ کا یہ تین کپ کا ہوتا ہے تو اس کے اندر گلاس ہے کہ کیا لگا ہوگا اس کے اندر گلاس لگا ہوئے شیشہ ہے تو کتنی دیر تک دھنڈا پانی دھنڈا رہے گا اور گرم چاہے گرم رہے گا تقریباً چار گھنٹے تک ہوتا ہے گرم کس طرح بیچ رہے ہیں یہ ساڑھے تین سو روپے ساڑھے تین سو کا سارا ایک ہی سائز ہے ایک ہی سائز ہے سارا کلر مختلف ہیں کلر مختلف ہیں ساڑھے تین سو میں ساڑھے تین سو میں جی تو ناظرین یہاں پہ ایک خانصہ موجود ہیں وہ جو یہ تھرمس ہیں تین سے چار کپ کا تھرمس ہے اور یہ یہاں پہ ساڑھے تین سو میں بیچ رہے ہیں جو مارکٹ میں آپ کو یہ اگر آپ کسی شاپ پہ جا کے خریدیں گے تو یہ آپ کو چھے سے آٹھ سو تک کا ملے گا اور یہاں پہ یہ محنت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ساڑھے تین سو کا بیچ رہے ہیں اگر آپ حال روڈ آئیں سنڈے والے دن تو یہاں سے خرید سکتے ہیں روز بیٹھتے ہیں کہ سنڈے کوئی نہیں سنڈے کوئی بیٹھ اتوار کے اتوار اتوار کے اتوار جی اتوار کے اتوار ادھر ہوتے ہیں کسی بائکوں اگر چھائیے ہو تو وہ یہاں سے لے سکتے ہیں یہ آگے ہینڈ فریز آگئی ہیں اور بھی کافی چیزیں یہاں پہ سٹال لگایا ہوئے بھائی نے بھی ایک ڈاپٹر ہیں ڈیٹا کیبلز ہیں بجن کس طرح دے رہے ہو آپ مختلف پریز ہیں سر یہ والہ ہینڈ فری کتنے کی ہے یہ بیل اپ کمپنی کی ہینڈ فری یہ بہت اچھی کالٹی کی ہے میں دو سو پچاس میں سیل کر رہا ہوں مارکٹ میں ساڑھے تین سو ریٹ چل رہا ہے جی تو یہ مارکٹ میں جو چیز ساڑھے تین سو آپ ڈسپلے سے لے رہے ہیں اور یہاں پہ یہ بائی ڈائیسو روپے میں بیچ رہے ہیں اور ان سے آپ آکے ون ففٹی کا مارجن سے آپ خرید سکتے ہیں جی تو ایک اور لیپ ٹاپ کا سٹال آگیا ہے ناظرین یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈسپلے والی چیزیں ہیں جو یہاں پہ سٹال پہ رکھ کے بیچی جا رہی ہیں اور یقیناً ان کے ریٹ بہت کم ہوں گے پورے پاکستان سے جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں ان کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہال روڈ میں پنجاب میں لاہور ہال روڈ میں آپ یہ چیزیں بہ آسانی سستے ریٹس پہ لے سکتے ہیں مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا آگے سیل آؤٹ ہو رہا ہے یہاں پہ ایک اور سٹال آگیا ہے جہدر جیکٹس آگئی ہیں کیونکہ موسم تھوڑا تبدیل ہونا شروع ہوا ہے تو یہ جیکٹس ہیں یہ ہم بھی دیکھتے ہیں بھاجان کس طرح بیچ رہے ہیں بھاجان یہ ہم بیچے ہیں ساڑھے چار سو گرم اپر بھی آگے ہیں یہ ساڑھے سوفٹ اپر ہیں یہ سوٹ اپر ہے گرم اپر ابھی تھوڑا دیر بعد آئے گا تھوڑے دیر بعد آئے گا تو اس کا کیا ریٹ ہے ساروں کا ایک ہی ہے کیا مختلف ہے اس کا مختلف ریٹ ہے کوئی جتنا کی گاگ لگ گیا ساڑھے چار سو سیل کر رہے ہیں بیچ رہے ہیں یہ کو گیا تو کان سے لے آئے ہیں یہ مال کراچی سے لے کے آتے ہیں کراچی سے لے کے آتے ہیں تو روز کھڑے ہوتے ہیں ادھر کے سنڈے کے سنڈے نہیں روز آتے ہیں روز مال لے کے آتے ہیں یہاں سے یہ اپر بھی ناظرین دیکھیں کہ سارے دوست لے رہے ہیں بھائی یہاں سے اپر خرید رہے ہیں اور یہ کافی اچھی پوزیشن میں کنڈیشن میں ہیں تو اگر کسی میرے بھائی کو ویورز کو دیکھنے والے کو یہاں سے اپر چاہیے تو ہال روڈ سے اپر بھی خرید سکتا ہے مزید آگے پھر لیپ ٹاپ بھی لیپ ٹاپ آگے ہیں یہاں پہ بھی وہی کنڈیشن ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو ڈسپلیز میں ہوتے ہیں بڑی بڑی دکانوں پہ آپ ان کو خریدتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ آپ کو جو چل رہا ہوگا اس کو چالو کنڈیشن میں بیشتے ہیں اور جو نہیں چل رہا اس کو ایسے بیشتے ہیں بھائی جان یہ کس کا سٹال ہے ہمیں آر بتاؤ ہم آپ کی مدد کرنے آئے ہیں آپ سے قیمتیں پوچھیں گے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ لے لیں گے فیس نہیں لے کے آتے وہ بھائی ادھر ہی بنا رہا ہے مجھے بتائیں کس طرح بسا فیس نہیں وہ کہہ رہے ہیں لے کے آنا آپ کمپیوٹر پہ بنائیں کتنے کا دے رہے ہیں خان صاحب پکڑنا نہیں ہے ہیدھر بھائی جان یہ مختلف مختلف پرائز پہ سارے آن ہیں سارے آن ہیں ون منت کسٹمر کو ہم ورینٹی دیتے ہیں مارکیٹ سے ہر لپ ٹاپ میں پانچے ہزار روپے ہم ڈسکاؤنٹ کر کے دیتے ہیں کسٹمر کو یہ سارا لاٹ کا مال ہے ون ہینڈ یوز ہے ون ہینڈ یوز ہے جی سارے آن ہیں مارکیٹ سے پانچ سے چھ ہزار روپے کا فرق ہے تو دیکھنے والے ویورز کو یہی ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ سنڈے والے دن ہال روڈ آئیں اور اپنی مرضی کا لیپ ٹاپ چھ سے سات ہزار روپے مارجن سے حاصل کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا سٹال ایک بائی جانے لگایا یہ سیل کر رہے ہیں ٹرمنگ مشینیں ہیں یہاں پہ اور ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کی قیمت کیا ہے آپ کیا یہ سٹال اس کا کہتا ہے یہ ٹرمنگ مشینز ہیں یہ بھی یقینا آپ کو مارکیٹ ریٹ سے کافی کم پرائز میں مل جائیں گی اور آگے آپ تھوڑا سا دیکھیں ہال روڈ کی مارکیٹ اور یہاں پہ اس قدر کسٹمر ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہر قسم کی پروڈیکٹ لگنی شروع ہو گئی ہے یہ چپلیں ایک خان صاحب نے لگائی میں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کی قیمت کیا ہے اسلام علیکم علیکم سلام خان صاحب یہ کس طرح چپلیں آپ سیل کر رہے ہیں بس یہ کوئی تین سو کا کوئی ڈائی سو کا کوئی دو سو کا ایسے مختلف ریٹ کا مال ہے جی تو یہ آپ دیکھ لیں ناظرین کے مارکیٹ میں ان کی قیمت چار سے پانچ سو روپے ہے اور انہوں نے بتایا کہ ڈائی سو تین سو چار سو اچھی والی کوالیٹی والی اتنی تک کہ ہم یہ سیل کر رہے ہیں تو یہ سنڈے والا دن ہے ہال روڈ مارکیٹ ہے یہاں پہ کافی چیزیں سستی قیمت میں آپ کو مل جائیں گی اور مزید آگے یہ ایک اور سٹال آگیا ہے یہاں پہ گلاس پروٹیکٹر کا ایک سٹال آگیا ہے یہاں پہ گلاس پروٹیکٹر جو آپ دکانوں سے ڈائی سو سے تین سو تک لگواتے ہیں یہاں پہ آپ کو سو ڈیٹسوں میں لگا دیں گے یہ موبائل کورز آگئے ہیں یوز میں اور یہ ہر قسم کا کور ہے اگر آپ کو کوئی بھی آپ کا موبائل ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ سنڈے والے دن آپ کو کہیں سے کور نہیں ملے گا تو آپ ہال روڈ آئیں یہاں پہ سٹال سے یہ کور لے لیں کس طرح باجن کتنے کتنے کا ہے کس کا بھی ہے بتا دیں کتنے کتنے کا باجن یہ بڑا اسی کا چھوٹا پچاس پچاس کا اس سے بڑا ڈیٹسو یہ ڈیٹسو کتا ہے یہ بھی یہ اکسو بیس کتا ہے ہر طرح کا ناظر یہاں پہ موبائل کور ہے اور جو اسی پچاس سو ڈیٹسو کی قیمت میں جو مارکیٹ میں دکانوں سے آپ کو ڈائیسو سے تین سو ملے گا وہ یہاں پہ کم پرائز میں مل جائے گا یہ موبائل یہاں پہ بھی ایک سٹال آ گیا میرے پاس جی بھائی کان سے آئے ہیں کریم پارک کیا لینے آئے ہو کور موبائل کور تو یہ اتنا بڑا سٹال یہاں سے لیا نہیں ابھی دوسرے اچھا آپ کا کون سا مبائل میرا ساون کیا کرتے ہو پڑتے ہو کام معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں جو کتابیں مفت مل رہی تھی کچھ بھی نہیں مل رہی تو گورمنٹ تو کہہ رہی ہم مفت پڑھائی کچھ بھی نہیں تو پھر بتاؤ شکیل لگاؤ کہ ہمیں کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ملائی میرے سا فاستر لڑکہ اس کو بھی کہتے کوئی کتاب بھی نہیں دے تو کس طرح پھر آپ سروائی کر رہے پٹرول اتنا مہنگا کھانے پینے چیزیں اتنی مہنگی ہیں پڑھائی آسانی سے ہو رہی بس ایسے ہی ہے چال رہ گزارہ ہی ہو رہا پڑھنے کا دل ہے پڑھو گے اس ملک کے لئے کچھ بہتر کرو گے انشاءاللہ یہ جی ہمارے ملک کا مستقبل ہیں یہ بچے نے میند کر رہے ہیں اور پڑھائی کر رہے ہیں آجی بیجن یہ آپ کے سٹال کتنے کا موبائل کور پچاس روپے اور باقی دوسری چیزیں مختلف پرائز سرچی دکانوں سے کتنی سستی بیچ رہے بس سم لوگ سو ڈیر سو کٹ کار بیچ نی جتے کوئی سو پنیا بی دی 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 چالی پنیا بی دی 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 چیزیں جن نے مشکل حالات ہوئے بڑے خراب ہوئے پہ کرایا بجلی دا بل خان پین سارا آسانی نل گزارہ ہو رہے ہے کی کہنا چاہو گے گورنمنٹ نو کہ کنج تاڑے کام چا سانی ہو سکتی آسی آئی کہنا چاہ نل آئی سانی لیا کوئی تبدیلی لیا کوئی مہنگائی کٹان کوئی کرانے بیل کٹان تھے روٹی نہیں پوری اوری بیل آئی جا رہے ساڑی سمجھ تو باہر نو بی بی ازار پی بی کرائے داران ہوئی بی پنجی پنجی زار ارپیہ بیل کرائے دین بی دین آئیں آئیں آسی روسٹن ٹوانے تو ملوانے موڑ تو چانگ تو جناب اتھو آگئے تھے کام کرنے بی بی بڑا مشکل حالات نہیں پیچھے کا پیسے نہیں سیتنا پیج پار بڑے مشکل حالات ہیں جی بھائی نے بتایا جہاں پہ دس پندرہ بی تیس چالیس پچاس جتنے بھی بچتے ہیں ہم چیز بیچتے ہیں تاکہ گھر میں بچوں کا روزی رزق پورا کر سکیں یہاں پہ جی ایک اور سٹال آگیا ہے یہاں پہ شکر کولا نمبو پانی روح افزاد شربت بادام شربت سندل اگر آپ تھک جائیں ہال روڈ میں شاپنگ کرتے کرتے تو یہ پی سکتے ہیں مزید آگے مرپس ایک اور پروڈیکٹ آگئی ہے بہت زیادہ مقدار میں یہ سرجیکل ایکوپمنٹ کہلائے جاتے ہیں اور ان سے بھی یہ ڈاکٹری آئٹمز ہیں سنڈے والے دن ہال روڈ میں اگر آپ آئیں تو اس ٹال سے آپ اپنی مرضی کی اشیاء بہ آسانی اور کم پرائز میں لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ کویسشن میں یہ ضرور کرنا چاہوں گا کیا ان یوز سرجیکل ایکوپمنٹ کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے کومنٹس باکس میں آپ نے بتانا ہے یہاں پہ پھر ایک اور لیپ ٹاپ شاپ ہمارے پاس آگئی ہے ناظرین آل روڈ میں جو ایک پٹ پٹ شاپ ہے اور یہاں پہ بھی ایک کسٹمر اور جو بیچنے والے ہیں ان کے درمیان بارگیننگ چل رہی ہے اور ابھی ان کی بادشیت ہو رہی ہے مزید ہم آپ کو آگے بھی دکھا رہے ہیں یہ لیپ ٹاپ سٹال ہے یہاں پہ آن ہے بھائی سے پوچھتے ہیں کتنے کتنے سیل کر رہے ہیں اسلام علیکم کس طرح کس طرح سیل کر رہے ہیں ہم سیل کر رہے ہیں سارے آن ہیں سارے آن سب چالو کنڈیشن میں یہ دکان سے اور آپ کے پاس اس باہر سٹال سے کتنا فرق ہے پیسوں کا دکان سے لینے جائیں گے کتنے کا ملے گا دکان میں جائے گا پانچ ہزار پی سستہ بات گارنٹی شرنٹی بھی دیتے پندرہ دن چیک ورنٹی ہوئیتے ہیں پندرہ دن چیک ورنٹی میں آپ لیپ ٹاپ لے سکتے ہیں دکان سے پانچ سے سات ہزار روپ سستہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں تسلی کریں چلائیں اور اگر پندرہ دن کے اندر اندر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم اس کو چینج کر دیں بجان آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے لیپ ٹوپ چلو ہے جی جی بلک یہ مال کہاں سے لے کے آتے ہیں آپ کراچی سے کنٹینر کا ہے کہ ادھر سے یہ کنٹینر کا مال ہے جب ہم ادھر لا رہے تو لڑکوں کو دے رہے پھر کمیٹی والے جو آتے ہیں اس کو سارے اٹھا دیتے ہیں ہم غریب ہو کدھر جائیں اچھا یہاں پہ لگا کے بیٹھے ہوئے تو جو کمیٹی والے آتے ہیں وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں وہ تنگ بھی کہہ رہے پیسے بھی مانگ رہے پیسے کی بڑی ڈیوانٹ کر رہے تو اتنے پیسے ہم کما نہیں سکتے تو ہم کیا خاک کہیں یا چوری کریں یا کدھر جائیں یہ خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمیں پہلے کسی نے یہ بات نہیں بتائی انہوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم اگر ایک سائیڈ پہ اپنا بچوں کا روزی رز کمار رہے ہیں تو یہاں کا مطالقہ کمیٹی کا عمل ہے وہ ٹرک لے کے آتے ہیں اور ان سے پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں یہاں پھر ان کا سمان اٹھا کے لے جاتے ہیں انہوں نے بتایا مجھے کہ آپ کے آٹھ سے دس پیس اٹھائے گئے ہیں دس پیس اٹھا کے گئے کسی سے چار پیس کسی سے پانچ پیس سار سے اٹھا گئے جب وہ واپس آپ لینے جاؤ گے تو پیسے مانگتے وہ بولے پانچ پانچ آزار پرشا دیں گے اتوار والے دن اتوار والے دن صرف ہم لوگ ادھر ہی بیٹھتے اتوار والے دن ادھر چھوٹی ہوتے ہم یہ نہیں کہ ہم لوگ کو تانگ کر کہ ہم ہر دن آزار آتے باقی یہ ایک ریڈی والے کو نہیں بول صرف پٹان سے آکے ادھر سے مال اٹھاتے اور بس ایک لپٹاب اٹھایا دس اٹھایا پندر اٹھایا ادھر جا کے بس یہ جی ان کا کہنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ یہ جو ادھر کے مطالقہ لوگ ہیں وہ ریڈی والوں کو کچھ نہیں بولتے اور جو یہ ہم پٹان ہے دوسرے شہروں سے آکے یہاں پہ اپنا روزی رزق اس اچھے اور صاف طریقے سے نہیں کمائیں گے تو پھر یہ کیا کریں گے یہ کوئی غلط کام کریں گے یا کوئی اور طرف جائیں گے کدھر جائیں گے تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے ان کو یہاں کوئی مطالقہ اچھی جگہ دی جائے جہاں پہ یہ اپنا کام کر سکیں تو یہاں اتوار والے دن ان کو یہاں سے آرام سے عزت سے روزی کمانے دی جائے بہت شکریہ وزیر اللہ سے ریکویسٹ کریں وزیر اللہ صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہم کو تنگ مت کرو یہ کمیٹی والے کو بولو کہ ہم کو تنگ نہ کیا کریں کام ہیں کبھی پیٹی والے آتے ہیں یہ کیا مسئلہ تو بس زہر دے دو کہ مر جاؤ بس ختم بہت پریشان ہے جی انہوں نے اپنے دل کی بات کی ہے تو یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے ان کے بارے میں ہم ایک رپورٹ بنا رہے ہیں اپنی بات آگے حکمرانوں تک رکھ رہے ہیں یہ مختلف ریٹ ہے دس ہزار سے لے کہ ہمارے پاس چالیس ہزار پچاس ہزار تک رینج میں ہے دس ہزار سے چالیس ہزار تک آپ کے پاس لیپ ٹوپ ہے جی اور وہ مارکیٹ میں دکانوں میں سکھ اور آپ کے پاس سے کتنا فرق ہے چیز کا بہت فرق ہے یہ سات ہزار ریل میں فرق ہوتے سات آٹھ ہزار رپے آپ ادھر سے کم قیمت میں لے سکتے پندرہ سے بیس دن کی ہیں اور سکسٹی اور ایٹی روپیز میں اور یہ جو نئی بیلٹ ہے یہ چینہ بیلٹ ہے اور یہ بھی ہال روڈ میں سنڈے والے دن بہ آسانی آپ یہاں سے اپنی بیلٹ بھی خرید سکتے ہیں جو کہ مین جگہوں پہ دکانوں پہ یہ بیلٹ کی قیمت تھوڑی سی پچاس سو روپے کا فرق ہے اور یہاں سے آپ اس سے آسانی سے خرید سکتے ہیں اور یہ دوسری بھی یوز میں بھی کچھ بیلٹ ہیں بچوں کی یہ بھی آپ خرید سکتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام ٹھیک ہو رہے ہے گزارہ سارہ کے مشکل حالات بنے جو حالات جا رہے ہیں ٹھیک سے ہو رہے نہیں ہو رہا گزارہ بہت مشکل ہو رہا جو پہلے ٹائم تھا سستہ دور تھا مہنگائی ہے دیاری اتنی ہے منگائی زیادہ ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہو رہا ہے کیا کہنا چاہو گے حکمرانوں کو کہ وہ کس طرح بہتری لا سکتے یہ یہ چاہن ہے چال آگے ناظرین یہ بلون آپ بہت آسانی حال روڈ سے بچوں کی برڈ کے حوالے سے ویسے ڈیکوریشن کے حوالے سے آپ یہاں سے بلون بھی خریج سکتے ہیں حال روڈ جو کہ ایک الیکٹرونک کی مارکیٹ پاکستان میں بہت بڑی اور یہاں پہ اتوار والے دن مختلف چیزیں آج جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں کہ یہ تھوڑے سے لوگوز بھی آگے ہیں موبائل پہ لگانے والے یہ بھی یہاں سے آپ بہ آسانی لے سکتے ہیں اور ہر طرح کی شاپ ہے آپ کو دکھائے ہیں ہر طرح کے سٹالز یہاں پہ سنڈے پہ دکانوں سے چیزیں نہیں خرید سکتے وہ پھر سنڈے کے دن یہاں پہ آکے تو آسان آسانی سے اور کم پرائز میں یہاں سے چیزیں خرید لیتے ہیں یہاں پہ بھی گلاس پروٹیکٹر کی شاپ ہے اور ہینڈ فریز کی ہے اور ڈاکٹر ڈنڈا کےبل اور یہ ساری چیزیں مکس چل رہی ہیں آپ کو ہم نے دکھایا آج کے اس لائف نیوز کی رپورٹ میں اور یہاں پہ کیا کیا سنڈے کو سیل آؤٹ ہوتا ہے تو یہ چیزیں ساری ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ آکے کم ریٹس میں ان چیزوں کو بہ آسانی حاصل کر سکتے جی تو آپ دیکھ رہے ہیں لائف نیوز پہ تو ناظرین آج آپ نے دیکھا ہم نے ہال روڈ میں آپ کو سیر کر ویڈیو کے ذریعے اور وہ چیزیں بتانے کوشش کی ہیں جو مارکٹ میں دکانوں سے آپ بہت ہائی پرائز میں لیتے وے پریشان ہوتے ہیں کہ اتنی مہنگی چیز کیسے خرید جائے تو یہاں پہ لیپٹاپ یوز میں کافی چیزیں ادھر آپ مارکٹ سے پندرہ سے بیس ہزار یا پانچ سے سات ہزار ریٹ کم میں خرید سکتے ہیں تو یہ لائف نیوز کی آج کی ویڈیو تھی جو ہم نے آپ موسیقی